یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایسے شخص کا ایمام بننا درست نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص اپنے اس فیل سے اعلان توبہ نہ کرے تب تک اس کو ایمام نہ بنایا جائے جیسا کہ ایمام سنت فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا یا فاسق کی امامت جو یہ وہ مکروح تحریمی ہے اس کو ایمام بنانا جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑھی جائی نماز یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے لہٰذا اگر ایسا شخص ہے کہ جو ڈھول اگرہ بجاتا ہو اور تازیوں کے اندر ہو کیا ویسے ناج گانے کے اندر ہو تو ایسے شخص کو جب تک وہ توبہ نہ کر اس کی امامت درست نہیں ہے کمیٹی کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں اور ان امام صاحب سے توبہ بغیرہ کر آئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں سے بدگوانی نکلے اور مسلح پہ امام بنانے سے پہلے ہی بات کنپن کر لینی چاہیے عقیدوں کی پہلے اچھی طرح جانج پھٹک کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی شخص کیا عقید ہے کیا نظریہ رکھتا ہے اور اس کے کیا عقائد ہیں اس کے کیا عمائل ہیں اس کے بعد ہی اس شخص کو جو ہے نا مسلح پہ امامت کی لیے خلا کرنا چاہیے تو امام بنانے سے پہلے کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس شخص کو امام لا رہا ہے پہلے وہ اس کو دیکھ لیں کہ وہ قابل امامت ہے یا نہیں اس کے بعد ہی اس کو امامت جیسے منصف پر جو ہے وہ کھڑا کریں اس کو جو متفرق مسائل ہیں اس سے سوال جواب کر کے موجودہ دور کے ان نظریات کو لے کر اس سے سوال جواب کریں گے وہ ان معاملوں میں اپنا کیا نظریہ رکھتا ہے کہیں اس کا جو ہے وہ میزان پرافضی یا خارجیوں کی طرف تو نہیں ہے تو اس طرح سے اس کے عقیدوں کی پہلے جہاں پرخ ہونی چاہیے اس کے بعد ہی کسی کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کرنا چاہیے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس option کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وی میں سیکھ سکتے ہیں اس ویچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے